ہمیرپور میں کرونا کے دو پوزٹی مریج ہونے کی ستیتی میں اب میڈیکل کالیج میں سیمپل کلیکشن کیاوسک ستاف اٹھ کی گئی ہے جس کے مادیم سے فلو کے نمونے اکتریت کیے جا رہے ہیں میڈیکل کالیج کے گیٹ کے ساتھ ہی سیمپل کلیکشن کیاوسکل رکھی گئی ہے جس کے مادیم سے اب سیمپل کلیکشن کرنے کے لیے میڈیکل ستاف کو سویدہ کے ساتھ ساتھ سرکشاہ بھی پردان کی جا رہی ہے میڈیکل کالیج کے چکتسک ادھیک شکہ ڈاکٹر انیلورما نے بتایا کہ ڈاکٹر رادہ کرشن راجکیہ میڈیکل کالیج حمیرپور میں فلو کلینک کے نمونے اکتریت کرنے کے لیے ستاف اٹھ سیمپل کلیکشن کیاوسکل نے کارے کرنا شروع کر دیا ہے اور سیمپل بھی بھرے جا رہی ہیں ان ویکٹیوں کے نمونے اس کیاوسک میں لیے جا رہے ہیں اور انہیں پرشکشن ہے تو ڈاکٹر راجکیہ میڈیکل کالیج تانڈ اب بھی جا جا رہا ہے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں کہ ہمارا جو فلو کورنر ہے فلو کورنر میں ہے کہ جیسے خانسی بکھار جکام والے جو مریج آتے ہیں ان کو ہم پہلی سکرین کر لیتے ہیں تو اب اس میں سے کیا ہے گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ کم سے کم اس کورنر سے روز تین سے چار سیمپل جو ہیں جانے چاہیے ٹیسٹنگ کے لیے تاکہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھی جو ہماری کومیونٹی میں ٹرانسمیشن تو نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ کسی کو بھی خانسی بکھار جو کام ہے تب ہی ہم سیمپل لے رہے تھے بیج رہے تھے اب گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ کسی کو بھی خانسی بکھار جو کام ہے کسی کو بھی چاہے باہر سے آیا کہ نہیں آیا تو ان کے ٹیسٹ لیں گے تو بیسکلی ایک طرح سے یہ پبلک کی سکریننگ ہے کہ کہیں وائرس جو ہے کومیونٹی میں فیل تو نہیں رہا ہے ابھی تک ہم نے قریب ابھی جب سے یہ شروع ہوا ہے کیونکہ اب سیمپل کلیکشن کا نمبر بڑھ رہا ہے تو ہم نے کیوسک الگ سے بنایا تاکہ اسے تھوڑا سا لینے والے کوئی سیفٹی رہے اور تھوڑا سا کام بھی جلدی ہو رادہ کرشن میڈیکل کالج میں آنے والے ہر مریج کو اب چار لیئر کے سنباد کے بعد ہی اندر بھیجا جا رہا ہے اس طرح پہلے باہر سے آئے لوگوں کی ہسٹری پوچھی جا رہی ہے اور اس کے بعد پورے چیک اپ کے بعد ہی اندر جرورت کے انصار اسے او بی ڈی میں بھیجا جا رہا ہے ڈاکٹر نیدھی نے بتایا کہ کرونا بیماری کے چلتے پوری سترتہ برتی جا رہی ہے اور صبح سے لے کر شام تک کسی بھی بھاری وقتی کو بینہ پوچھتاج سے اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کو خاصی جو کام کے لیکشن بھی سامنے آتے ہیں تو ان کا پورا چیک اپ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کہاں پہ جانا ہے جس آئی سولیشن وارڈ رہا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اور یہ ہمارے فارماسیس کے یہاں سے میڈیسن جو سمپل ہوگا وہ یہاں سے ہم میڈیسن دے کے دیر جاتے ہیں تاکہ اندر رشنا ہوگا